بسم اللہ الرحمن الرحیم جعفر آباد گرین بیلٹ تباہی کے دھیانے پر ہے اور یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں یہ کبھی سنجیدہ پانی کے ایشو پر ہوئے ہی نہیں ہیں کہ عوام کا مسئلہ کیا ہے عوام کو پانی ملے کیسے سب سے پہلے بھل صفائی ہوتی ہے اگر دیکھیں آپ پانی کا بھل صفائی کریں گے تو پہلے آپ سندھ سے بھل صفائی کریں گے یا جا کے لاسٹ میں بھل صفائی کریں گے کہ جہاں کوئی بنتا ہی نہیں ہے کوئی چیز کے آپ لاسٹ میں جا کے بھل صفائی کریں گے تو لہٰذا ہمارے نمائندے نہ وہ پانی دینے کے لیے سنجیدہ ہیں عوام کو نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ عوام ہمارا گرین بیلٹ خوشحال ہو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گرین بیلٹ تباہ ہو سب سے پہلے آپ جو بیرون ہے جو نان کمانڈ ایریا ہے اس کے وارٹر پمپنگ ان لیگل وارٹر کورسز ان کو بند کیا جائے تو پانی بہتر ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہمارے ہائی کورٹ نے بھی یہ چند دن پہلے وہ ریٹن میں دیا کہ آپ جو ہے غیر غیر وارٹر سکیمات بند کریں اور وارٹر پمپ جو بیرون میں چل رہے ہیں ان کو بند کریں تو پانی انشاءاللہ وافر مقدار میں بڑھ سکتا ہے ایکسین صاحب نے ہوا میں اڑا دیا ہے حکوم کو اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم زمیندار بھی ہیں سیاسی نمائندے بھی ہیں سیاسی ورکر بھی ہیں سوشل ورکر بھی ہیں لیکن ہمارا منسٹر صاحب یہ کل پرسوں آیا ہے تو ہمیں اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے چور دروازے سے آئے ہیں کیونکہ جب دیکھو زمیندار سے بغیر ملے یہ ہمارا منسٹر پورے بلوچستان کا منسٹر ہے یہ صرف باب پارٹی کا منسٹر نہیں ہے یہ پورے بلوچستان کا منسٹر ہے اس کو چاہیے تھا کہ زمینداروں سے ہم سے پوچھتا کیا تکلیف ہے کیا موقف ہے پانی کا وہ بغیر وہ جیسے پکنک پہ پکنک منانے آئے اور وہ چائے پارٹی ہوئی پکوڑے سموں سے کھا کے چلے گئے انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام پاکستان دوہزار تئیس کی الیکشن میں میں انشاءاللہ الیکشن بھی لڑوں گا اور انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن میں ہر وارڈ میں ہم امیدوار اپنے لائیں گے جمعیت علماء اسلام کے اگر ہمارا پی ڈی ایم کا سسٹم بحال رہا اگر ہمارا اور پارٹی سے پیچ اپ ہوئی تو انشاءاللہ مل جل کے الیکشن لڑیں گے ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے جعفر آباد میں سب چیز کا فقدان ہے صحت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے آپ کو پیناڈول کا ٹیبلٹ بھی نہیں ملے گا سیول ہسپیٹل میں جعفر آبنا ایمبولینسز ہیں یہاں پہ جعفر آباد میں صحت کے بہت فقدان اچھے فائیو نیٹی سکس میں ایک بہت بڑا سائن بورڈ لگا تھا الہرمین ہسپیٹل تو میں بھی چھوٹا تھا تو ابو سے میں نے پوچھا کہ یہ الہرمین ہسپیٹل بڑا بیٹا یہ یہاں شیخ آئے ہیں سعودی والے وہ ہمیں توفہ دیا ہسپیٹل اور یہ توفہ یہ ہسپیٹل بنے گا یہاں اپریشن ہوں گے لوگ خوشال ہوں گے تو میں بہت دیر تک انتظار کرتا رہا سال دو سال پانچ سال کے بعد ہے وہ بورڈی غیب ہو گیا ہسپیٹل صرف نام کا ہی نام کا رہ گیا اور ہمارے نمائندوں نے ہمارے نمائند وزیراعظم بھی رہے ہمارے نمائند وزیراعلا بھی رہے آج تک ترقی کچھ بھی نہ دے پائے ہمارے علاقے کو نہ کہ بلوچستان کو آپ دیکھیں بلوچستان میں ہر چیز کا فقدان ہے تعلیم کا صحت کا پانی کا گیس کا اور باپ پارٹی تو ہمارے سی ایم تو باپ پارٹی ناکام پارٹی گئے وہ کوئی کام نہیں کر سکی جعفر آباد کو یونیورسٹری کا وومین یونیورسٹری کا جعفر آباد کو گرلز کالیج ابھی سنا تھا پی ایس ڈی بی میں ابھی ڈالا گیا کالیج شاید بنے یا نہ بھی بنے تو تعلیم کا اتنا فقدان ہے تعلیم کا فقدان اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے علاقے کے نوجوان اگر پڑھ لکھ کے ان کو اگر تیسری آنکھ لگ گئی تو اپنے نمائندے چوز کریں گے وہ اپنے حق کا استعمال کریں گے اس لیے یہ جان بوچ کر ہمیں تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں لوگ جہالت کی زندگی گزاریں اور یہاں لوگ بس ییس میں نہیں رہیں اور دیکھو تعلیم انسان کو شہور دیتا ہے تعلیم تیسری آنکھ ہے آپ اپنے زندگی کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں تعلیم آفتہ نوجوان کے ہیں جو جہاں تک پہنچ سکے جو غریب ہیں بچارے یہاں ہائی سکول کے بعد وہ بھی ریڈیاں لگاتے ہیں ٹھیلہ لگا کر گزارہ کرتے ہیں تو یہ جان بوچ کر یہ مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ عوام میں ایورینس شہور نہیں آئے انشاءاللہ عظیم جمعیت علماء اسلام اقتدار میں آئے گی تو دیکھو ستر سال میں میں یہاں کے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اپنے بزرگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ستر سال میں آپ لوگوں کے لئے کیا کامیابی ہوئی کیا آپ کی ترقیتی کام کیا ہوئے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی گورنمنٹ آئے گی تو سب سے پہلے ہم جو بنیادی حقوق ہیں الحمدللہ پانی بجلی گیس تعلیم اور صحت انشاءاللہ فسٹ پرائیوٹی پہ ہم انشاءاللہ میں ہمارا بلوچستان نیوز ٹیم کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے اور ہمارے علاقے کے مسائل کو ہم سے سنا اور علاقہ کام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں تینکیو